کراچی میں آج بھی برطانوی طرز تعمیر کی باقیات موجود ہیں علمی ایک مولوی مسافر خانہ بھی ہے اس مسافر خانے کی خصوصیات کیا ہیں جانتے ہیں آدھیاناس کی اس خصوصی ریپورٹ میں پاکستان سے قبل کراچی میں برطانوی راج کی زرد بطھروں اور ویکٹورین طرز تعمیر کی بنائی گئی انگنت امارتیں ہیں انہی امارتوں میں ایک مولوی مسافر خانہ بھی ہے اسے مسافر خانے کے حوالے سے آج ہم آپ کو یہ ریپورٹ دکھائیں گے بابا یہ مسافر خانہ پرانے دور میں کیسا ہوا کرتا تھا آپ ہی آنکھوں سے آپ نے دیکھا ہے اس کے حوالے سے کچھ یہ مسافر خانہ تھا اچھا کھاتا تھا بناوا تھا خوبصورت تھا لوگ بہت سے بھی دیکھتے تھے روز کے اوپر سے وہ بہت سے یہ ریاشی جو آئیت ہے وہ آلکہ یہاں بس لیتا ہے یہ کس چیز کا کارہانا ہے یہ چپلوں کام ہے ہم پندہ بیس سال سے کام کر رہا ہے یہ جگہ بہت پرانی ہے ہم پاکستان سنلٹ بڑھ چوون تال قد مولوی مولا دینہ نامی شخص نے اس عمارت کو پامیر کیا میرے شہر بیمار تھے پی بی کے مریض تھے تو بس میں نے محنت کر کے اپنے بچے پالے دن رات محنت کی بچیوں نے میرا ساتھ دیا تو سبح چار بجے میں مشین پلات مارتی تھی تو پھر میں سوتی تھی سوتی تھی اللہ پاتھ نے ان کو اپنا گھر کا کر دیا میں نے اپنی محنت سے اپنی بچیوں کو پال کے ان کو گھر کا کر دیا اس مسافر خانے کے قیام کا مقصد یہاں پر غریب مسافروں کو رہائش کی سہولت مہیا کرنا تھا تجازت کی غرض سے آنے والے افراد ہوں یا پھر ملازمت کی غرض سے آنے والے افراد سب ہی یہاں پر قیام کیا کرتے تھے یہاں اب مسافر خانہ ضرور ہے لیکن رہائشی جا چکے ہیں جو بارے ٹوٹ گئے دکانے قائم ہو گئیں کیمرمن آسف شفیق کے ساتھ آدھیاناز 24 نیوز کراچی افصول